ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وارل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں پیٹرول اور سرسو کے تھیل کے بڑھتے داموں کو لے کر کے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے کنگنا رناوات کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے اور کینیڈا سے ایک بڑی بری خبر نکل کے آرڈیا شیئر کریں گے آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ بابا کا ڈھابا جب میں چھوٹا تھا تو دعا کرتا تھا کہ ہر انسان کو کھانے کو ملے پہنے کو ملے جینے کو ملے کوئی بھوک کی وجہ سے مرے نہیں اور یہاں تک کہ یہ بھی دعا کر دیتا تھا کہ جو وہ چاہتے ہیں انہیں وہ مل جائے اب یہ خبر سے اس بات کا اس لیے ناتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم بڑا ہوتے گئے ہم نے دیکھا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس میں وہ سکھی رہ سکے کیونکہ اگر اس سے زیادہ مل جاتا ہے تو وہ تباہی اور بربادی شروع کر دیتا ہے میں شائر کر دوں بابا کا ڈھابا کا معاملہ کیا ہوا ہے ابھی اس پر نئے اپ ڈیٹ کیا ہے کیونکہ پچھلے سال کافی وائرل تھا وائرل ہونے کی پیچھے وجہ یہ تھا کہ ایک یوٹیوبر جاتا ہے ان کے ڈھابے پر کھانا کھاتا ہے تاریف کر دیتا ہے بھیڑ جمع ہو جاتی ہے ان کے رسٹوران کے باہر ایک تو تو شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ یوٹیوبر نے ان کی مدد کری اور الٹا یہ انہی کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ تم میرے ڈونیشن کے آئے پیسو کو لوٹ رہے ہو جہاں اتنا بڑا دعویٰ کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی پروف وہ دیتے بھی نہیں ہیں یہاں تک کہ بیان میں یہ بھی کہہ ڈالتے ہیں ہم نے تو اس سے مدد مانگی نہیں تھی اور جس طریقے سے ان کا روپ دیکھا گیا جس طریقے سے ان کے تیور بدلے دیکھے گئے سوشل میڈیا پر لوگ کافی ناراض ہوئے کہنے لگے کہ ایسے انسان کی مدد کرنا غلط ہو گیا اس کے بعد ڈونیشن اتنی آ چکی تھی کہ انہوں نے اپنا ریسٹورنٹ کھول دیا اور اس کے بعد آج ابھی ایسی خبر سامنے نکل کے آ رہی ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پیسے سے انسان اوپر نہیں چڑھتا نیت سے چڑھتا ہے اگر اس کا ایمان اور نیت اچھا ہوگا تب ہی وہ بلندی پر چھوے گا پیسے ہونے سے ہو سکتا ہے جہاں سے شروع کر رہے وہاں سے آ جائے تو اس لیے نیت کو صاف کرنا ضروری ہے کہ آپ پیسہ اور پاور چاہتے تو چاہتے کس وجہ سے بابا کے ڈھاوے کی حالات اس حد تک برے ہو چکے ہیں کہ اب ریسٹورنٹ نہیں رہا واپس سے بابا جو ہیں وہ آ چکے ہیں اپنے ڈھاوے پر تو یہ بری خبر ہے اور یہ سیکھ بھی دیتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو لگتا ہے پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے اور وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ کیوں آئے کس وجہ سے ہے اور میں ایسا لوگوں کے لیے کیا اچھا کروں جس وجہ سے پیسے کی سیکنڈری جو ہے آپشن رکھوں اور لوگوں کی کام آنے کا جو آپشن ہے وہ پہلے نمبر پر رکھوں تو یہ ایک سیکھ ہے لوگوں کے لیے وہاں دوسری طرف شیئر کر دیں رام دیو بابا کے حوالے سے جہاں پیٹرول کے بڑھتے دام سرسو کے بڑھتے دام اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو گھیرا جا رہا تھا وہاں دوسری طرف اب رام دی بابا کا پرانا ویڈیو نکالا گیا ہے اور جہاں 68 روپے دام تھے 2011 میں پیٹرول کے اور اب وہی دام ایک سو پار ہو چکے ہیں ان فیکٹ اسی مہینے جس مہینے میں ابھی آٹھی دن ہوئے ہیں اس مہینے میں لگ بھک چار بار پیٹرول کے دام بڑھ چکے ہیں اب رام دی بابے کی اس ویڈیو کو لوگ شیئر کر کے پوچھتے ہیں آپ ابھی کہاں پر ہیں کیونکہ وہ سائیکل پر پچھلی بار پروٹیس کرتے دکھائی دیئے تھے سوشل میڈیا پر لوگ ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دھونگی بابا ہے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے پشلی بار بیان دیا تھا کہ پیٹرول دام کم ہو جائے گا 35 روپے ہو جائے گا جب کالا دھن آئے گا اور اس کے بعد جب دام بڑھ گئے تھے تو وہ defend کر رہے تھے سرکار کو کہ مہدی جی جو کر رہے ہوں گے صحیح ہی کر رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر ان کو لوگ ڈھونگی بابا کر کے بلا رہے ہیں تو سرسو کے تیل پر بڑھتے داموں پر بھی لوگوں نے پی ایم موڈی پر تنس کسنا شروع کر دیا شیئر کر دوں ایک یوسر نے یہ ٹویٹ کیا ہے کیونکہ پچھلی بار پردان منتری نریندر موڈی نے پاکوڑے تلنے کو بھی ایک جو ہے وہ بزنیس بتایا تھا اس میں بری بات نہیں ہے بلکل بزنس ہوتا ہے لیکن بزنس تب ہوگا نا جب باقی چیزوں کے دام کم ہوں گے کیونکہ دام ہی ہر چیز کے بڑھ رہے ہیں اسی بات پر انہوں نے لکھا یعنی گوٹم مہاتو نے لکھا کہ میں نے پاکوڑا بیچنی کے لیے تھیلہ خریدا تھا میں نے پاکوڑا بیچنی کے لیے تھیلہ خریدا تھا جملہ میں نے سرسو تیل مہنگا کر دیا مطلب آدمی سوچ رہا ہے کہ اس وقت کریں تو کریں کیا کاروبار ایسی چوپٹ ہے اور ہر چیز کے دام اس حد تک آسمان کو چھو رہے ہیں کہ کچھ کرنے کی سوچیں بھی تو پیر پیچھے لے لیتے ہیں وہی دوسری طرح شیئر کر دیں کنگنا رناوت کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اب تو ٹویٹر پہ جگ سونا سونا سا محسوس ہوتا ہے اوم شانتی اوم چل رہی ہے کیونکہ کنگنا رناوت پوری طریقے سے ٹویٹر سے سسپینڈ ہو چکی ہیں لیکن انسٹاگرام پر موجود ہیں اب وہ بات الگ ہے کہ انسٹاگرام کی سٹوریز میں اتنی ریچ ہوتی نہیں ہے جس سے وہ خبر بن جائے لیکن پھر بھی وہ ایکٹیو ہیں ہوا یہ کہ جس طریقے سے کنگنا رناوت اپنے ہر مدوں کو اپنے ہر معاملوں کو اور دوسروں کے معاملوں میں جس طریقے سے کواب میں ہڈی بننے کا کام کرتی ہیں اس بار انہوں نے وہی کام کو انجام دیا یامی گوتم کی شادی ہوئی آیوشمان خورانہ نے ان کو مبارک بات دی کانگنا کا کوئی لینا دینا نہیں تھا گھوز گئیں ایسے گھوزیں کہ انہوں نے ساری انگلیش کی الٹی کر ڈالی اور انہوں نے اپنے بات میں جو یہ کہہ دی بات جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ اپنے آپ میں اعتحاسک ہے انہوں نے سمپل کہا یعنی آیوشمان خورانہ نے یامی گوتم کی اس ڈریس اپ کو اس شادی کو سمپل کہا کیونکہ جس طریقے سے پیسے خرچ ہوتے ہیں شادیوں میں انہوں نے دیکھا اور کہا یہ سمپل طریقہ ہے اس کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا تو یامی گوتم نے اسی سمپل کومنٹ کو پوری انگلیش کے ساتھ ایسے پیرونے کی کوشش کری کہتے ہوئے کہ یہ سمپل تو ہے لیکن جس طریقے سے یہ بھارت کا ٹریڈیشن ہے نا یہ وقت سے بھی پہلے ہے جی ہاں مطلب وقت سے پہلے ٹریڈیشن ہے مطلب ہم کو لگتا تھا کہ وقت آیا پھر لوگ آئے ان کے مطابق وقت سے پہلے ٹریڈیشن ہے مطلب ٹریڈیشن بھی انسانوں سے پہلے بن گیا سوشال میڈیا پہ لوگ ان کو ٹرول ایسے کرنے لگتے ہیں پوچھتے بھی کہ یہ کیا پھوک رہی ہیں آج کل انسٹاگرام پہ جا کر کہ یہ ایسا کیوں بیان دے رہی ہیں لوگوں کی سمجھ کے ہی پرے ہیں وہاں ہی دوسری طرح شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کینڈا سے جڑی خبر کینڈا کے لنڈن اونٹیاریو میں ایک پریوار کی اوپر ٹرک چڑھا دیا گیا جہاں پریوار کے پانچ سدس سے تھے جن میں سے چار کی سپاٹ میں موت ہو گئی اور ایک بچہ اس وقت ہسپٹلائزد ہے مسلمان پریوار تھا ان کی اوپر ٹرک چڑھانے والا ایک بیس سال کا لڑکا ہے اور ڈیٹیکٹیو کے اس آفیسر کے بیان کے مطابق یہ کرائم جو ہوا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے بیس سال کا لڑکا نفرت میں اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ ٹرک چڑھا دیتا ہے انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتا تو یہ نفرت جس طریقے سے دیکھی جا رہی ہے یہ پہلا معاملہ نہیں ہے 2017 میں بھی کیانیڈا میں کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا جب مسجد کے اندر گھس کر کے چھے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئی حالت میں وہاں کے ایک آتنگوادی نے گولی سے مار کر کے جان لے لی ان کے یہ پھر ایک اور معاملہ دیکھا گیا کیونکہ لوکل کے بیان کے مطابق یہ ایک حادثہ پہلے بھی ہو چکا ہے 2017 کا جو کافی بھیانک تھا ان کے لیے اور یہ ایک اور حادثہ ہوا ہے جہاں ایک پریوار کی اوپر ٹرک چڑھا دیتا ہے وہ بھی 20 سال کا لڑکا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی نفرت کی جگہ کیسے بن رہی ہے کسی بھی ملک میں لیکن سب سے بڑی بات یہاں یہ ہے کہ وہاں کے پردان منطری جسٹن ٹرڈو بھی اس پر نوٹ کرتے ہیں اور نوٹ کر کے ٹویڈ کرتے ہیں جہاں اپنے آپ میں تعریف کے قابل جو انہوں نے کیا ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا جسٹن ٹرڈو نے کیا لکھا اس پورے معاملے پر انہوں نے کہا کہ یہ پورا جو حادثہ ہوا ہے کافی ڈرامنا ہے جہاں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس آتنگ کی جو حملہ ہوا ہے ایک طریقے کا آتنگ ہے لوگوں کے دل اور ذماغ میں جس طریقے کا انہوں نے یہ حادثے کو انجام دیا یعنی اس بچے کو لے کر کے جو اس نے کیا ہے یہ ٹیرر سے کم نہیں ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بچے کے ساتھ ہیں جس وقت وہ ہسپٹل میں ہیں اور وہ ان کے ذہن پر رہنے والا ہے سب سے بڑی بات انہوں نے اپنے بعد کے ایک تھریڈ میں لکھی جہاں انہوں نے اپنے پوری کنٹری کے مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کری کہ پورے ملک کے مسلمانوں کو بتاتے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسلاما فوبیا کی کسی بھی کمیونٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے ہم نفرت کے خلاف کھڑے ہیں تو پردان منطری کا ایک ایسے حادثے پر بیان دینا اپنے آپ میں یہ درشاتہ ہے کہ وہاں کے پردان منطری جس طریقے سے پورے ملک کے لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں اور نفرت کے خلاف وہ ٹویٹ کرنا بھی صحیح سمجھتے ہیں کمیونٹی کے لیے لیکن وہیں دوسری طرف کیا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے موب لنچ کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کو تو وہاں پر جو لوگ موب لنچ کرتے ہیں ان کے سپورٹ میں ریلیاں نکلتی ہیں ان کی آزادی کے لیے بیان بازیاں ہوتی ہیں ان کی آزادی کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں لیکن جو مر گیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی آتنگوادی ہی ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے کیانیڈا کے پردان منتری نے کہا ہے اپنے آپ میں تاریف کے قابل لیکن جس طریقے سے دوسرے ملکوں میں اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں شرمندہ کر دیتا ہے انسانیت کو ہندو مسلمان تو دور کی بات ہے انسانیت کو ہی شرمندہ کر دیتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف شیئر کر دوں کہ اس پورے معاملے پر تاریخ فتح جو ہیں وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں ہوریفک بتاتے ہوئے لوگ ان کو پہلے ٹرول کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارے ہی بیچ بویا ہوا ہے کینیڈا سے تم بھارت آگئے بھارت میں آ کر کہ تم نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کرا تمہاری دال کہیں نہیں گلی تم نے پاکستان میں کوشش کری تم نے کینیڈا میں کوشش کری اب تم یہاں آ کر کے کر رہے ہو وہاں تم اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ تم کو وہاں نفرت پھیلانے کا موقع دیا نہیں گیا تم یہاں اس لیے کر رہے ہو تم کو یہاں پر کھولے سانڈ کی طرح تم کو جو ٹویٹ آتا ہے تم اس کو ٹویٹ کر دیتے ہو نیوز پبلش کر دیتے ہو فرضی فرضی کہانیاں گڑھ دیتے ہو اور آج جب یہ حادثہ کینیڈا میں ہوتا ہے تو تم اس کو ہوریفک کہتے ہو تو دوسری طرف جو اندھ بھکتے ہیں وہ تو کینیڈا کے ڈیٹیکٹیو سے بھی بڑے ڈیٹیکٹیو معلوم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیس سال کے بچے نے جو اس معاملے کو انجام دیا ہے کیوں دیا ہوگا اور پہچانا اس نے کیسے کہ وہ مسلمان ہے ظاہر سی بات ہے ایک برخہ پہننے والی کے ساتھ کھڑا ہوا پورا پریوار اس کا بچہ مسلمانی ہوگا وہ کسی پڑوس کے دو چار بچوں کو تو لے کے نکلے گی نہیں پورا پریوار ساتھ ہوتا ہے اور اس کو دیکھنا آئیڈنٹیفائی کرنا اور کسی نفرتی انسان کے لیے کسی کی جان لے لینا اور ظاہر سی بات ہے اگر اس کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی مدیاتے تو اس بچے کو خاص فرق پڑتا بھی نہیں بیس سال کے جس نے ان کا قتل کیا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہی کچھ اور تھا جو ٹرک کے نیچے آ جائے مر جائے تو وہ پورا پریواری اس کے اندر جو ہے وہ ختم سا ہو گیا لیکن جس طریقے سے آنو بھکتی میں لوگ ابھی بھی اس کے اندر ڈیٹیکٹیف پن کرتے دکھائی دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ بولتے ہوئے کہ کیسے پہچانا ظاہر سی بات ہے برخہ پہنے والی عورتیں ہوتی ہیں داڑی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس سے اتنا مشکل نہیں ہوتا مسلمانوں کو آئیڈنٹیفائی کرنا لیکن وہیں سب سے بری خبر یہاں یہ ہے کہ ایک ملک کے پرطان منتری وقت نکالتے ہیں اس پورے حادثے کو کور کرتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہیں ساتھ جتاتے ہیں لوگوں کا لیکن وہیں دوسری طرف ٹویٹ تو دور کی بات ہے مجرموں کے سپورٹ میں ہی لوگ نکال آتے ہیں کسی کسی ملک میں آپ کی کیا رہا ہے ان ساری خبروں کو لے کے کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں